عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام توجہ کیجئے مبزول مومنین کرام کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر آنام سب اہل بیعت پر مل کے پڑھیں درود و سلام اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجم ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز ٹیلیوین حدای ٹیلیوین پر گرائے اہل بیعت سید علی شان حسین آپ کا پسندیدہ ترین پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے آج کے اس سبرس پروگرام میں میرے ساتھ جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں خدا کیا مجھ پہ کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے اپنے شبہ زندگی میں عظیم کارہائیں نمائیں انجام دے رہے ہیں اور آج کا ہمارا یہ پروگرام دراصل آنے والے سلسلہ وار ان پروگراموں کا ایک ابتدائیہ ہے جس کا موضوع کربلا اسلام تاریخ قانون کی روشنی میں اور اہل بیعت اسلام قانون اور اہل بیعت کربلا وغیرہ یہ ہم مسلسل کئی پروگرام اس موضوع پر کریں گے کہ جس میں ہم اس کا اسلامی طور پر قانونی طور پر اور تاریخی طور پر جائزہ لیں گے بہت بڑا بہت محیط سبجیکٹ ہے اور آج ہم صرف اس کو چھوٹے پر گزریں گے کیونکہ عید زہرہ بھی ہے اور آج پشیما میں زما بھی ہے بہت زیادہ موضوع ہیں ناظرین و ناظرات مومینوں و مومینات آپ سے بہت معذر خواہ ہوں گا کہ اگر آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کی لائیو کارلز نہ لے سکے کوشش کریں گے کہ آخری حصے میں آخری وقفے کے بعد کچھ کارلز لیں تاکہ آپ کی شمولیت بھی اس میں ہو جائے مگر مجھے ایسا نظر نہیں آرہا اور اگر ہم کال نہ لے سکیں تو میں آپ سے دلی طور پر معذر خواہ ہوں گا تعریف کرواتا ہوں اپنے معذر مہمانان گرامی کا میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں محلانہ محترم جناب عباس علی کمی صاحب عباس علی کمی صاحب کا تعریف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں سبرس پروگرام کی ٹیم کے ایک نہایت ہی منفرد اور نہایت ہی جاندار اور مسلسل آہ میمبر ہیں آپ کی موجودگی میں آہ ہم آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں دین و دنیا کے متعلق آپ گفتگو کرتے ہیں آپ نے عرصہ دراز کوموں میں دنی تعلیم حاصل کی پاکستان کے گجرات اور ڈسکا سے تعلق رکھتے ہیں آپ اور مسلسل وہاں بھی بچپن سے تعلیمی دین میں تعلیم حاصل کی اور آپ پوری دنیا میں خطیبِ آلِ عمران بن کر اہلِ بیعت کا دفاع اور ان کے فضائل و مسائل بیان فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اس پروگرام میں شامل ہو کر آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد حماد تشریف رکھتے ہیں کسی تعریف کے موتاج نہیں ریسرچ سکالر ہیں آپ ایم اے اسلامیات ہیں اور آپ نے اسلام اور دیگر مذاہب میں کمپیرٹیو سٹڈی میں پیش ڈی کی ہے یوکے کے مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے ہیں اور اسی مضمون پر مزید تحقیق اور اطلاعات کا کام سر انجام دے رہے ہیں بی بی سی سی این این جیو ای آر وائی اور نہ جانے کون کون سے چینلز ہیں جہاں پر آپ نے اسلام کے دفاع میں کئی ایک نہایت خوبصورت پروگرام کیے اور کئی ایک لیکچرز دیے ہیں آپ کی کمال مہربانی ہے کہ وقفے وقفے سے ہماری درخواست پر میرے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور علم کے سمندر میں ہمیں غوطہ زن ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں ہمارے تیسرے مہمان کسی تارف کے مہتاج نہیں محترم جناب محترم جناب قصور حسین بڑائی صاحب سولیسٹر ہیں ایم ای الیل بی الیلم ہیں آپ ممبر لنکنزین ہیں اور سولیسٹرز انگلینڈ انڈ ویلز ہیں آپ ہائی کوٹ پاکستان کے بھی ممبر ہیں اور قانونی مشیر ہیں تمام لوگوں کو قانونی مشورہ وغیرہ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ درود پاک اور کے نام سے ایک ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں دیگر ٹیلیوینز کے اوپر بھی آپ قانونی نقاط اور قانونی مشورہ وغیرہ دیتے ہیں اور اس طرح آپ احسن طریقے سے تبلیغ و تحقیق اسلامی اور قانونی طریقے کے اوپر عوام کی دانمائی فرماتے ہیں آج آپ میرے پروگرام میں شریخ ہیں اور آج کے اس اہم پروگرام میں جس کا موضوع ہے کربلا اہل بیعت اسلام تاریخ اور قانون کی روشنی میں آج کے اس پروگرام میں قانون کی روشنی میں آپ ان کربلا اور اہل بیعت کے اوپر روشنی ڈالیں گے یہ تھا ہمارا آج کا تعرف جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا موضوع بہت ہی زیادہ حماجیر ہے بہت بڑا موضوع ہے اور شاید اس کے دو پہلو تاریخی اور اسلامی اس پر تو بہت زیادہ پروگرام ہو چکے ہوں اور آپ نے دیکھے بھی ہوں مگر سیپ روشنی پروگرام جس کے اندر اس کے اوپر قانونی موشکافیوں کو اوپر بھی بحث کی جائے گی میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایک منفرد پروگرام ہے جو آپ کو پہلی دفعہ اکٹھا ایک ہی پلیٹ فارم سے اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے مقام پر بہترین اور عالمی طور پر شہرت رکھنے والے احباب اس میں حصہ لے رہے ہیں تو وقت مختصر ہے بات بہت بڑی ہے تو میں چلتا ہوں اس پروگرام کے ابتداء کی طرف جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کالز ہم شاید آج نہ لیں اگر لیں گے بھی تو آخر حصہ میں مولانا عباس کمی صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ قبلہ آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنا نائب بنایا تھا نائب بنایا اور اس کو اسمہ سکھائے فرشتوں نے کہا یہ دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گا اللہ تعالی نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں سجدہ کروایا اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو قبلہ قرآن و اسلام کی سنت میں یہیں پہ پھر بتائیے کربلا بھی ہوئی اہل بیعت بھی آئے آپ اس پہ کچھ کیا روشنی ڈالیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللذین استفا خصوصا علیہ بالقاوش من محمد المصطفی اللہ محمد صلی اللہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین شرافا سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا میں یہ گزارش کروں گا کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حادی بھیجے اور اس کے بعد آخری سرکار افضل الانبیاء خاتم الانبیاء کے جانشین ہوگی صورت میں آئیم علیہ السلام بارہ امام بھیجے ان کا کام ہدایت کرنا تھا اس امت کو جو کہ گمراہی میں بھٹکی ہوئی تھی اس کو راہ ہدایت پر لانا تھا سب سے پہلے نبی جو رسول بھی ہیں صاحب شحیفہ بھی ہیں صاحب کلمہ بھی ہیں حضرت نو علیہ السلام اور اول العظم ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور ان میں سے پانچ اول العظم نبی ہیں میں تھوڑا سا خلاصہ ایک دو منٹ میں کر دوں نبی اسے کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیامبر ہو لیکن شرط نہیں ہے کہ وہ کسی قبیلے کے لیے ہو یا چند افراد کے لیے بھی ہو وہ این ممکن ہے وہ نبی فقط اپنے لیے نبی ہو لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو نبی بھی ہوتا ہے اور رسول کی سرد اس لیے ملتی ہے کہ وہ کم از کم ایک قبیلے کے لیے نبی و رسول ہوتا ہے اور اول العظم نبی و رسول اسے کہتے ہیں جو فقط کسی ایک قبیلے کے لیے نبی و رسول نہیں ہوتا بلکہ پوری روح زمین پہ جو جو بھی ہے وہ ہر چیز کا انسان جن اور جو غیر انسان ہیں غیر جن ہیں ان کا بھی وہ نبی ہوتا ہے تو نبی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو تیرہ رسول ان میں سے پانچ اول العظم رسول سب کا کام تھا ہدایت کرنا ایک خدا کو منوانا اور جو خدا کا دین وہ لے کے آئے تھے اسے ہم تک پہنچانا اور سب سے کامل و اکمل دین جو ہے دین مبین اسلام قرآن میں ارشاد ہوا خدا کے نزدیک کامل و اکمل ترین دین اور پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے اور دین اسلام لے کے ہمارے نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ دین دین اسلام لے کے آئے اور دین پہنچاتے گئے اور انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا باتیں بہت زیادہ ہیں میں مقصر کروں گا کیونکہ سب کے لئے ٹائم جو ہے نا وہ کہیں کم نہ پڑ جائے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو بھاری چیزیں ایک کتاب جسے قرآن کہتے ہیں اور ایک اہلِ بیت اور اہلِ بیت علیہ السلام کیوں فرمایا علماء سے پوچھا گیا سوال کیے کہ کیوں فرمایش لیے کہ اگر اہلِ بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا اور اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہلِ بیت سے پوچھ لینا کیونکہ قرآن اگر کافی ہوتا تو پھر تشریق کرنے والے نہ ہوتے پھر قرآن یہ نہ کہتا پوچھو اہلِ ذکر سے تو یہ بہت ساری باتیں ہیں تو دو چیزیں پیغمبر آزم نے ہماری ہدایت کے لئے چھوڑی ایک اہلِ بیت اور ایک قرآن قرآن کو سب نے مان لیا اب پرابلم وہاں پہ بنی مسائل تب بنے قربلا اشل یہ ہوا کہ لوگ اہلِ بیت کو نہ مانے جس طرح پیغمبر منوانا چاہتے تھے اس طرح اہلِ بیت کو نہ مانا اور حقیقت یہ ہے میرے بھائی تاریخ دان بیٹھے ہیں توائید فرمائیں گے کہ اس طرح پیغمبر ختمی مرتبت نے قرآن کو نہیں منوایا جس طرح اہلِ بیت کو منوایا بارہا کہا یاد رکھنا غبردار آگاہ ہو جاؤ یہ ہے میری اہلِ بیت اور کس طرح تعرف فرمایا اور اس جیسے قرآن کے لئے کہا گیا اسے مصو کر سکتا ہے جو پاک ہو اسی طرح اہلِ بیت کے لئے فرما دیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا آدم سے لے کر خاتم تک وہ ارشاد جو کسی نبی کی نہیں ہوا نوح نجی اللہ بھی ہیں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں اسمائیل زبیح اللہ بھی ہیں موسیٰ قلیم اللہ بھی ہیں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں جس کی والدہ کتنی شان ہے کہ خدا عیسیٰ کی ماں بطول کو بطول کہتا ہے جناب مریم کو لیکن اس کے باوجود یہ ارشاد ان انبیاء کے بارے میں نہیں ہوا لیکن پنجتن احباق کے بارے میں اہلِ بیعت کے بارے میں خداوند عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں ان کی تحارت کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں ان سے پلیتی کو نجاست کو ہر قسم کی نجاست کو دور رکھو گا یہ فرما دیا واضح طور پر اور جب یہ حدیث شریف قصہ میں موجود ہے جب یہ پانچوں اکٹھے ہوئے بڑا دلچسپ جملہ فضائل کا کمال کی میراج والا جملہ جب پانچوں اکٹھے ہو گئے تو پیغمبرِ گرامی نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور فرمایا اللہم انہا ہاں اولائے اہلِ بیعتی یہ ہے میرے اہلِ بیعت اگر فقط کوئی یہی حدیث سمجھ جاتا تو کوئی مسائل پیدا رہا ہوتے نہ کربلا ہوتی نہ آج کے دن امامِ حسنِ عسکری علیہ السلام کو زہر ملتا نہ ہماری آخری سرکار کو جو ہمارے نبی کی آخری حجت تھی آخری جانشین تھے ان کو غیبت میں رہنا پڑتا اگر یہ حدیث سمجھ آ جاتی کیا ہے پیغمبرِ گرامی نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا وَأَوْمَآ بِعَدِهِ الْيُمُنَا اور آسمان کی طرف اشادہ کر کے فرمایا اللہم انہا اولائے اہلِ بیعتی یا اللہ یہ ہے میرے اہلِ بیعت حامتی وخاصتی لہمهم لہمی دمهم دمی یعلمونی ما یعلمهم ویہدونی ما یہدونهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدم لمن آداؤهم ومحب لمن احبهم انہم منی فجعل ثلواتکا وبرکاتکا ورزوانکا علیہ وعلیہم وعدہب انہم رجسہ وطاہرہم تطہیرہ اللہ رحمہ سلی اللہ محمد پیغمبر گرامی نے خدا کو فرمایا اشارہ کر کے یا اللہ یہ ہے میرے اہلِ بیعت ان کا خون میرا خون ان کا گوشت میرا گوشت جو ان کو عذیت دے وہ مجھے عذیت دے جو ان سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرے جو ان سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا بھئی جو علی کے مقابلے میں جب بھی جیچے بھی آ رہا تھا وہ علی کے مقابلے میں نہیں محمد کے مقابلے میں آ رہا اور جو علی کے بعد حسن کے مقابلے میں آ رہا تھا وہ حسن کے مقابلے میں نہیں وہ خود مصطفیٰ کے مقابلے میں آ رہا تھا اور جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے وہ اللہ کے مقابلے میں آتا ہے اور یہاں حدیث ختم نہیں ہوتی پھر اللہ نے فرمایا جب پیغمبر نے فرما دے یہ میرے اہلِ بیعت ان کا خون میرا خون ان کا گوشت میرا خون تو جبریل جیسا ملک جو سب سے انسانوں میں جب سے پہلے سب سے پہلے خلق ہوا گو یہ مخلوق کے اول ہیں لیکن وہ جانتا تھا جبریل جیسا ملک پوچھنے لگا اللہ سے یا اللہ من ہم تحت القصہ کون ہے چادر کی نیچے سوال یہ ہے جبریل جانتا نہیں تھا جبریل تو آتا تھا لیکن جبریل جیسا فرستہ نہ پہچان سکا یہ کون ہے اور جب پیغمبر اگر آپ نے فرمایا یہ ہے میری اہلِ بیت یہ ہے میری اہلِ بیت ان کا خون میرا خون تو خدا کی خدائی جلال میں آئے ارشاد میں انی ما خلقت سماع مبنیتن یا ملائکتو ویا سکان سماواتی اے میرے ملائکہ اور میری آسمان پر رہنے والی دیگر مخلوق کو سن لو انی ما خلقت سماع مبنیتن ولا ارضم مدہیتن ولا قمر منیرن ولا شمس مزیتن ولا فلک یدورو ولا بہرن یجری ولا فلک یشری ملائکہ کو اور آسمان پر رہنے والی دیگر مخلوقات کو ارشاد کر کے اللہ نے کہا وہ میرے ملائکہ میں آسمان نہ بناتا اگر یہ پانچ نہ ہوتے میں زمین نہ بناتا اگر یہ اہلِ بیت نہ ہوتے تو خدا نے سب کچھ بنایا ان کے لیے پیغمبر ساری زندگی ان کو منواتے رہے ان کا بتاتے رہے افسوس کہ دنیا بھول گئی دنیا نے قرآن کو یاد رکھا لیکن قرآن پہنچانے والوں کو چھپا دیا اور بھولا دیا قرآن تو یاد رکھا لیکن قرآن جن کا قصیدہ بن کے اترا تھا ان کو بھولا دیا اگر نہ بھولاتے تو کربلا نہ سبحان اللہ کبلہ یہاں پہ میں اب آپ کو روکوں گا کیونکہ ہمارے پاس آج وقت مختصر ہے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر انسان اہلِ بیعت کو پہچان لیتے تو قرآن نہ ہوتی بکیا آپ سے دوبارہ آپ سے لیں گے کیونکہ ناظرین و ناظرات آج آٹھ ربیل اول گزر گئی سوا دو مہینے کا سوک اختتام پہ ہے نو ربیل اول کا چاند نکل چکا ہے اور ہم نے سوا دو مہینے امام حسین کا ماتم کیا آج کا دن اس ٹوپک کے لیے ہم نے اسی لیے چنا ہے تاکہ ہم آپ تمام احباب کو آنے والے دنوں میں اس اہم موضوع کے اوپر جو کہ دقیقی تاریخی اسلامی اور قانونی بحث ہے اس کے مطلق تیار کر سکیں چلتے ہیں ڈاکٹر محمد حماد صاحب کی طرف کہ جو ہمارے نہائیت عظیم ریسرچ سکالر ہیں تاریخدان ہیں کھنگالتے رہتے ہیں ہر آئینے سے ہر اینگل سے اسلامی اور غیر اسلامی کتب کا مطالعہ کر رکھا ہے جس کے تحت وہ پھر اسلام کی کمپیرٹیو سٹڈی کے اوپر دوسری مذہب کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ بھی لیتے ہیں اور بیسوں مباسوں میں شریک ہوتے ہیں اور پھر وہاں لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں تو قبلہ جب سے انسان وجود میں تاریخ لے کی جا رہے تھی جو کچھ انسان کے اردہ گرد جیسا بھی جس بھی حساب سے ہوا ہر دور میں اس کو محفوظ کیا جاتا رہا یہ ہے کہ بعض دفعہ بادشاہوں نے اور بعض ڈکٹیٹروں نے اور خود پرست فرعونوں نے تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ظالموں نے تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی مگر وہ جو سب کا خالق ہے اس نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ کسی نہ کسی دور میں آ کے اصل تاریخ سامنے آئی جاتی ہے صحیح اہلِ بیعت کے اوپر بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے ہم کو یہ سمجھا دیا کہ قرآن اور رسول نے ہم کو دینی طور پر مذہبی طور پر یہ سمجھا دیا تھا کہ قرآن اور اہلِ بیعت کو پکڑو گے تو سیدھے راستے پر رہو گے ورنہ بھٹک جاؤ گے مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں اہلِ بیعت نہ تو اقتدار میں رہے اور نہ ہی ان کی علم و حکمت کو اچھے طریقے سے کام کرنے دیا گیا تو آپ یہ بتائیے کہ تاریخ کی روشنی میں کربلا اور اہلِ بیعت کو کیسے بیان فرمائیں سبحان اللہ بہت شکریہ شاہ صاحب اور کملا صاحب بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا میں حضرت انسان کی خدمت میں سبحان اللہ کسی مسلمان کی خدمت میں نہیں نہ کسی کلمہ گو کی خدمت میں حضرت انسان کی خدمت میں جو اپنے آپ کو انسان وجود کے اعتبار سے سمجھتا ہے اس کا ذہن اگر اس کے اختیار میں ہے تو وہ انسان ہے اگر کسی اور کے اختیار میں ہے تو وہ پھر ظلم کے قریب جا رہا ہے سبحان اللہ تاریخی نکتہ نظر سے اللہ رب العزت کے سامنے ایک اگزیمپل پاکستان کی لے لیتے ہیں ایک ہندوستان کی پھر آتے ہیں کہ کیا آیا واقعی ایسے ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا مثلا پاکستان بنا انیس سو سنتالیس میں میرے تمام شیعہ سننی بھائی جتنے بھی بیٹھے میرے لیے سب محترم ہیں عیسائی بھی محترم ہیں یہودی بھی محترم بحیثیت انسان آپ کا وجود اللہ نے نعمت اکبر سے مشابہ کیا ہے لیکن ذہن عمل اور علم یہ تو نہ انسان کے اپنے اختیار میں کبھی تھا جتنی محنت کرو گے اتنا اپنا اچھا حسب بنا لوگے نصب تمہارے اختیار میں تھا نہیں نہ ہوگا جو نبی پاک کا بیٹا ہے تم اس کو اتار نہیں سکتے بے شک اور جو نبی پاک کا بیٹا نہیں ہے تم اس کو بنانی سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ باقی محنت سے کر سکتے اپنا کام تو انیس ست سنتالیس میں پاکستان بنا یہ وہ بزرگ حضرات جو ٹیلیوین کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ یانگسٹرز جو نام ہدایت کا سن کے ٹی وی بند کر دیتے ہیں میری گزارش ہے کہ بند مت کیجئے سن لیجئے دل کو اچھی لگے دماغ کو اچھی لگے عدل کے تقاضوں کے مطابق ہو تب پکڑ لیجئے وردہ دیوار پہ دے ماریے واہ 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 اصول بھی یہ اصول ہی ہے بات ختم ہوگی انیس ست سنتالیس میں جب پاکستان بن رہا تھا تو بہت ساری دینی جماعتوں نے پاکستان کے وجود کے خلاف ایک نعرہ لگایا اور کہا کہ یہ تو کافرستان بن رہا ہے اس میں پیش پیش جو لوگ تھے جمعیت علماء اسلام تھی مولانا فضل الرمان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب اب میری یانگسٹرز کو آج کے جو محبت کرتے ہیں میری لیے سب باعث احترام ہیں لیکن یہ ایک تاریخ تاریخ ہے لکھی ہوئی تاریخ ہے جس کا ہم عموماً انکار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور یونیورسٹریز میں پڑھائی بھی جاتی ہے اچھا عجیب بات ہے یونیورسٹریز میں پڑھائی جاتی ہے سٹوڈنٹ پڑھ بھی لیتا ہے معاشرے میں ڈسکس نہیں کرتا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کہ آپ کے ہاں عدل ہی نہیں ہے جو پڑھ کے بھی آتے ہو اس کے اوپر بھی کام نہیں کرتے تو وہ جماعتیں جو پاکستان کی محالف تھی آج وہ پاکستان کی ٹھیکے دار بنی ہوئی ہیں ایسی ہے نا بلکل ایسی دیکھا بلکہ وہ کہتے ہیں پاکستان سے نکل جاؤ جتنے آپ جو دوسرے لوگ ہیں جو آرثور ڈاکس نہیں مذہبی مہت دل مزاج ہے وہ پاکستان چھوڑ جا یہ تو اس دنیا کے آپ کے سامنے کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ آپ نے خود دیکھا خود دیکھا آپ نے ایک اور ایکزمپل میاں نوازشریف صاحب نے جنرل مشرف کے تیارے کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی پھر سائن کی ایگریمنٹ سعودیہ چلے گئے آپ کے سامنے کی بات ہے کہ پوری مسلمی نون یہ کہتی ہے کہ ہم نے کوئی سائن نہیں کیا جبکہ کوٹ کے اندر ریٹن پیش ہوا ہے آپ کے سامنے میڈیا نے اس کو اس طرح سے گھسیٹا کہ جھوٹ سچ ہو گیا اور سچ جھوٹ بن گیا یہ تو آج کے دور کی بات ہے یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہندوستان کے اگزمپل میں ہندوستان کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے جو مسلمان وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے وہ ہندو ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے ہندوستان میں ایک اگزمپل بہت سامنے پیش آئی تھی یہ کشمیر کی حوالے سے کہ ہم اقوام محتوید قرارداد کے مطابق حل کریں گے آج تک پلیبسٹ نہیں ہو سکا نہیں اب وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے ہمارا حصہ ہے تو یہ انسان کی آج کی بنائی ہوئی مادی تاریخ جو کہ اچھے اچھے کاموں کو مسخ کر رہی ہے تو ذرا غور کرے کہ آج کی ڈیولپ ورلڈ کا یہ حال ہے تو اس دور میں جو رسول خدا کے بیٹے کی قربانی تھی اس کو لوگوں نے مسخ کیسے کیا اس کی دو بڑی ریزن دے کے میں آکے حوالے کرتا ہوں تاکہ ہم آگے قانونی پہلو میں بھی چلیں پہلی ریزن یہ تھی کہ انسان کو خوف تھا کہ میرا اقتدار میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا پہلا خوف یہ تھا چاہے وہ انسان کسی بھی شکل میں ہو صحابی کی شکل میں ہو خلیفہ کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اب یہ انسان کو خوف کیوں آتا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب انسان منافقت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا تھا اس کے اقتدار کو حاصل کرنا ہی میری ضرورت تھی اس لئے کلمہ پڑھا تھا سبحان اللہ اب ایکجیمبل دے دوں آپ کو کہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی کتنے بہادر تھے تلوار کیوں نہیں پکڑی کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا افسوس کی بات ہے چلیے اسلام علیکم جی کون صاحب کان سے السلام علیکم والیکم اسلام کون صاحب کان سے قبلہ جناب احمد صاحب کیا آلہ ہیں مرین آپ کا آپ کا نمبر دیکھیں میں نے ٹیلی فون لیا اور مجھے اجازت دیئے آج ہم نے ایک لائن آخر میں لینے تھی مگر آپ کا نمبر دیکھیں منہ کے چلیے اکھالے تھے جزاک اللہ محضرت چاہتا ہوں میں حافظ چاہتا ہوں محضرت بہت اچھا ہے جب انہوں نے انڈیا کے حوالے سے جو ذکر کیا تو میں نے فوراں کال ملائی اور میں آج کسی ٹی وی پر سن رہا تھا ایک اور آپ کو نئی انفرمیشن ڈوں کہ یہ جو دائش کا جو چکر جل چار رہا ہے اس میں انڈیا حکومت بہت سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے جو نام ہم کو پوری دنیا میں بلنام گیا جا رہا ہے اوورال یہ مل کر یہ سارے کر رہے ہیں اسرائیل امریکہ اور انڈیا جو اسلام کے جو دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے مسلمانوں کو یہ چاہئے کہ یہ خدا کا خوف کریں اور قرآن کریم ہے شورہ بینہ ہم مل بیٹھ کر آپس میں دیکھیں کتنے مملکتیں ہیں ہم ایک دوسری کی تانگیں کھینچ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہیں لیکن اس طرف کسی کی توجہ احمد صاحب میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے روگ رہا ہوں مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ کیا امریکہ یا اسرائیل نے سعودی عرب کو کہا ہے یمن پر حملہ کریں کیا یہ چونتیس ملکی اعتحاد جو بن رہا ہے دراصل دہشتگردی کے خلاف نہیں دہشتگردی کرنے کے لیے اس کا مقصد سعودی عرب کے دائیں بائیں جتنے ممالک ہیں لیبیا ہے سیریا ہے عراق ہے اس کے اوپر یہودی ساری وہابیت قائم کرنے کے لیے یہ اعتحاد بنائے تاکہ وہاں پہ ان کو مارا جائے اور اپنا نظریہ ٹھوکا جائے یہی شانسہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کو کون موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو پیسہ کون دے رہا ہے تیل کون دے رہا ہے امنیشن کون دے رہا ہے یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں در پردہ اندر سرونگ میں تو نہیں جا رہی ان سب کو پتہ آنکھیں ہیں اور بمباری جو ہے وہ ریگستان میں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی ٹھاکٹ کو ان کا مارا ہے دائش والوں کا انہوں نے جو پانچزار بم گرائے ہیں یہ کتنی ظلم کی انتہا ہے بتا کچھ رہے ہیں اور کہو کر کر کچھ رہے ہیں اور مسلمان پیسٹے جا رہے ہیں اور در بدر دوسرے ملکوں میں دھکے گا رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو یہ ان کو کب ہوش آئے گی کب ہوش کے ناکھن لیں گے اور یہ ایسا قبلہ ہم تو اپنے گھر کو خود جلا رہے ہیں دوسروں کو کیا کہیں بس اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کے رہت دے شکریہ خدا بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم جی کون سب کان سے حرم علیکم اسلام بہت ہی کیسے ہیں آپ نکل ہو رہا ہوں جناب قبلہ بہت لمحی غیر حاضری کے بعد آج آپ حال آپ بھی آپ یقین کریں کہ میں یونی فارم پہن کے کھڑا ہوں اور آپ سے بات کرتے ہی میں نے نکل جانا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو میں آپ کو سب کو حیدر زہرہ کہ میں بارک بات پیش کرتا ہوں اور قبلہ سے میں آپ زیادہ بات تو کاننی صاحب کو کہا کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں صرف قبلہ صاحب سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں بس یہ بھی آپ میری مشمولیت سمجھیں اور میری عبادت سمجھیں کہ میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوا ہوں قبلہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبلہ جب یہ کہا گیا کہ ہمیں کتاب ہی کافی ہے تو کتاب بھی اللہ کی کتاب تھی چلو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ستہترام لازمی ہے تو قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ جو کتاب کافی ہونے کے باوجود ہے اس کتاب کے ساتھ کیا اس عزت کی کے نیزوں پہ بھی اٹھایا گیا اس پہ تیر بھی چلائے گیا اور اس بنیاد پر اس میں ان کی مرضی کی آیتیں نہیں تھی تو چلو ہمارے محمد تو ایک در موت ان کو ان کو شروع سے نہیں تھے تو جو کتاب پسند کی تھی اس کو عزت کیوں نہ دی گئی اس کو اس طرح کیوں کیا گیا جنہوں نے قرآن کو پسند کیا تھا وہ تو نیزے پہ اتھار اٹھا کے بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے بغیر جسم کے جنہوں نے قرآن کو قرآن سمجھا تو جو کتاب کرتے رہے ہیں انہوں نے قرآن کی کیا عزت دی تو اس میں بم رکھ کے اس کو بھی پیش کرتے ہیں اور بم راکھ کے اڑاتے بھی ہیں اور پھر وہ مسجدوں میں جلاتے بھی ہیں ڈائی تینسو قرآن مسجدوں میں جلا بھی دیا پہرین میں پھر نیزوں میں بھی اٹھایا اور پھر اس سے تیر بھی مانے اس لیے کیونکہ مرضی کے آیتیں نہیں ہیں تو کیا اس قرآن کی عزت کیوں نہیں کی گئی کیوں انترام نہیں کیا گیا جب کہ اتاتا آپ کافی بھی کہی گئی اس کا جواب دے یہ آپ ریکارڈنگ لگا جائیے گا کیونکہ ہم بعد میں آپ کو اس کا جواب دیں گے بہت شکریہ ناظرین و ناظرات مومینین و مومنات اس کے ساتھ ہی ہم ایک مختصہ سے وقفے کی طرف چلتے ہیں وقفے کے فوراں بعد ڈاکٹر حماس صاحب کی طرف آئیں گے اور صلصہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ منقطع ہوا تھا اور ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز اس وقفے میں یہ جو آدھے گھنٹے کا ہمارا اگلا اپیسوڈ ہے اس میں ٹیلی فون نہ کیجئے آخری حصے میں میں آپ سے بہتا کرتا ہوں کہ آپ کی چند کالز ضرور شامل کریں گے چلتے ہیں ایک ڈیک کی طرف